تو جیئے ہزاروں ساتھ یہ میری ہے آردود آنکھوں میں قیامت کے کاجہوں ٹوپے غزب کی لالی ہے بندہ پرورت کہیے کس کی تقدیر سمر نالی جنم جنم کا ساتھ ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آج ایک ایسی ادھاکارہ جو کپور خاندان کی بہو ہے جنم جنم کا ساتھ ہے لوگ کہہ رہے ہیں تیرے میرے میرے تیرے بیس کچھ یوں یوں ہے جنم جت تیری صورت سے کسی میں نہیں نہیں وہ ہیں جانی مانی ابھینیتری کریشوہ کپور اور کرینا کپور کی ماں اور مشہور ابھینیتا رندھیر کپور کی پتنی دیکھ کوئلی یہ دنیا والوں کی آواز تو بند کرنے ہی پڑے گی اب بند کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کیا تیری میری شادی اب تو آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا دوستوں جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں آج ہے مشہور ابھینیتری ببیتا 20 اپریل سن 1948 میں ببیتا کا جنم ایک سندھی پریوار میں ہوا تھا ان کی پتا ہری شیودہ شانی ایک سٹوڈیو کے مالک تھے سٹوڈیو سے اپیوکت منافع نہ ملنے کے کارن ان کی آجیوی کا کٹھین ہو گئی پھر انہوں نے فلموں کے اور روک کیا اور چریتر ابھینیتا بن گئے یہی وجہ تھے کہ ببیتا کو بھی بچپن میں ہی فلم میں ماحول ملا نرماتا نردشکوں کا گھر آنا جانا ہوتا تھا نرماتا جے پی سپی اکثر ان کے گھر آتے ایک بار سپی صاحب نے ببیتا کا سکرین ٹیسٹ لیا جس میں وہ پاس ہو گئی تیری گلی نہ چھڑو دنیا میں چھڑ دوں اس سمیے کے نئے ابھینیتا راجی شکھنہ کے ساتھ میوزک ٹریلر فلم راز میں سپی صاحب نے ببیتا کو ابھینیت کا موقع دیا اس فلم کا محمد رفی کا گایا یہ گیت آج بھی ہماری تنہائیوں کا ساتھی بندہ ہے حالاکہ ببیتا کو فلمی کریئر میں پہلا موقع ملا تھا فلم راز میں لیکن ان کی پہلی ریلیس فلم تھی دس لاکھ دیویندر گویل کے نردیشن میں بنی اس فلم میں کلاکار تھے سنجے کھان اور اوم پرکاش فلم کے گیت پریم دھون کے تھے اور سنگیت روی کا تھا اس فلم میں ببیتا کو درشکوں کی خوبص رہا نہ ملی فلم دس لاکھ کے بعد ببیتا کی کریئر کا آکاش کامیابی کی روشنی سے جگ مگانے لگا ملی انہیں فلم فرز فرز کے ریلیس کے بعد ببیتا یوہ دلوں کی دھڑکن بن گئی اس فلم میں ہیرو تھے جتیدر فلم فرز سے ببیتا کو تو کامیابی ملی ہی ساتھ ہی اس فلم کے گانے بھی خوب ہٹ ہوئے ہم تو تیرے آشک ہیں صدیوں پورانے ہم تو تیرے آشک ہیں سن 1968 میں آئی پرکاش مہرا کی فلم حسینہ مان جائے گی میں ببیتا کے حسور گردار یعنی کومیڈی کو خوب سرہانہ ملی اس میں ابھینیتا تھے ششی کپور سنیے اس فلم کا گانا آئیے دوستوں ببیتا کے کچھ مہتوپور فلموں پر نظر ڈالیں سن 1969 میں ابھینیتا شمی کپور کے ساتھ آئی فلم تم سے اچھا کون ہے جس میں ببیتا نے نبھایا سپنا نات کا گردار سن 1969 میں یہ ابھینیتا راجش کھنہ کے ساتھ فلم ڈولی میں ببیتا بنی آشا سن 1970 میں آئی فلم پہچان میں ببیتا کی ساتھ ہیرو تھے منوچ کمار اور ببیتا نے نبھایا برخا کا کردار سن 1972 میں فلم ایک حسینہ دو دیوانی میں ببیتا کے ساتھ تھے جتیندر ابھینیتا جتیندر کے ساتھ آئی فلم بکھرے موتی اور پت پھول لوگوں کا کہنا ہے کہ ببیتا میں دمدار ابھینی کاؤشن نہیں تھا باوجود اس کے راجش کھنہ شمی کپور راجیندر کمار دھرمیندر جیتیندر ششی کپور جیسے اس دور کے چمکتے ستاروں کے ساتھ ببیتا کو ابھینی کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے کردار کو بکھو بھی نبھایا خود فلموں سے دور ہو کر پردے کے پیچھے رہ کر اپنی بیٹیوں کریشما اور کرینا کے کریئر بنانے میں ببیتا نے اہم بھومی کانے بھائی بیٹیاں اب اپنی زندگی میں مشروف ہیں ببیتا مومبئی کے وردہ شرموں میں جھا کر دکھیوں اور ضرورت مندوں کی سیوہ کرتی ہے دوستو ببیتا کا فلمی سفر بہت لمبا نہیں رہا چھوٹے سی فلمی سفر میں بھی ببیتا نے سفل فلموں میں کام نہیں کر سکتی تھی اس لیے انہیں بھی فلمی سفر پر ورام دینا پڑا آر کے بینر کے فلم کل آج اور کل میں ببیدہ نے کپور کھاندان کی تین پیڑھیوں یعنی پریچھر راج کپور راج کپور اور رندھر کپور کے ساتھ کام کیا شادی کے بعد انہوں نے کچھ بچی ہوئی فلمیں پوری کی اور اپنے گھر آنگن کی دنیا میں مشروف ہو گئی اپنے گھر کو وہ آج بھی اپنی موجودگی سے روشن کر رہی ہیں رندھر کپور کو ببیدہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان سے شادی کرنے کے لیے اپنے پریوار سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے دراصل جب رندھر کپور نے ببیدہ سے شادی کرنے کی بات کہی تو پورا پریوار اس کے خلاف تھا تب کپور خاندان میں کسی ابھی نیتری سے شادی کرنے کا اپراد مانا جاتا تھا ببیدہ کی پیار میں ڈوبے رندھر اپنے ہی پریوار کی اس پرمپرا کے خلاف چلے گئے راج کپور ببیدہ کو اپنی فلموں کی ہیروین بنانے کو تیار تھے لیکن گھر کی بہو نہیں پتا کی مخافلت کے باوجود رندھر کپور اور ببیدہ کا پیار جاری رہا وقت بیٹنے کے ساتھ رندھر کپور اور ببیدہ کا سبر جواب دینے لگا ببیدہ نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر رندھر کپور ان سے شادی نہیں کرتے تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گی پھر پریوار کو منانے کی کوشش کی اور اس بار وہ سفل بھی ہو گئے حالانکہ شرط رکھی گئی کہ شادی کے بعد ببیدہ فلموں میں کام نہیں کریں گی ببیدہ رندھر کپور سے بے انتہاں پیار کرتی تھی اور انہوں نے خوشی خوشی شرط سوکار کر لی تھی 6 نومبر 1971 کو رندھر کپور اور ببیدہ کی شادی دھومدھام سے ہوئی اس شادی میں کئی بڑے ستارے بھی شامل ہوئے تھے ان کی شادی شدہ زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا 1974 میں پہلی بیٹی کرشما کا جنمہ ہوا لیکن 1981 تک رندھر کپور اور ببیدہ کی شادی شدہ زندگی میں مشکلیں آنی شروع ہو گئیں دراصل 1980 کے درشک میں رندھر کپور کی فلم میں فلوپ ہونے لگی ان کا کریئر دھلان کی اور جانے لگا آرثیق دکتیں بھی شروع ہو گئیں اس کارن رندھر کپور زیادہ شراب پینے لگے اپنے ایکٹنگ کریئر پر دھیان دینا بند کر دیا انہوں نے جس کے بعد 1987 میں ببیدہ نے رندھر کپور سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا حالانکہ دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے طلاق نہیں لیا الگ ہونے کے بعد ببیدہ اپنی دونوں بیٹیوں کرینا کپور اور کرشما کپور کے ساتھ رہتی ہیں وہی رندھر کپور اکیلے رہتے ہیں اپنے ایک انٹرویو کے دوران دوستوں رندھر کپور نے اپنے رشتے کو لے کر کافی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ببیدہ ان کی شراب پینے سے ناراض تھی ہماری لاؤ میریش تھی لیکن سوچ الگ تھی اس لئے ہم نے دوریاں بنا لی آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں موسیقی 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 موسیقی